سو گائیز جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ کنان کے اٹیک کی وجہ سے کن بھی پوری طرح سے گائل ہو گیا تھا اور اسے وشواش نہیں ہو رہا تھا کہ کنان نے اسے آرا دیا فورت ایلڈر نے اسے بتایا تھا کہ کنان بوڈی ٹیمپرنگ کے فرشٹ لیول پر پہنچ گیا ہے جس سے کن بھی ایران ہو گیا تھا فورت ایلڈر نے اسے وہاں سے بھیج دیا تھا اور کنان بھی اپنی ٹیمپرنگ پیلس لے کر اپنے روم میں چلا گیا تھا وہ پیلس کو کھانے کوش کر رہا تھا پر اس کی مارشل سپیٹ پیلس کی انرجی کو ایزو کر رہی تھی کنان نے اپنی ڈیوائن بیٹل سپیٹ کو ایک ٹیٹ کر کے اسے بہت ساری پیلسیں ایزو کروا دی تھی جس کی وجہ سے اس کی مارشل سپیٹ سیونتھ گریٹ پر اپگریٹ ہو گئی تھی تیان نے کنان کو تھنڈر سوٹ ٹیکنک دی تھی اور ہاں ٹریننگ کرنے کے لئے کہا تھا کنان کچھ ہی وقت میں بوڈی ٹیمپرنگ کے تھرڈ لیول پر پہنچ گیا تھا فورت ایلڈر نے کنان کو لونگو ماؤنٹینز کا میپ دیا تھا اور کنان وہاں جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا پھر اب ہم کنان کو دیکھتے وہ رات میں جیو کنگ کے ساتھ لونگو ماؤنٹین کی طرف جانے کی تیاری کر رہا تھا لیکن جیو کنگ کو کافی ڈر لگ رہا تھا وہ کنان سے پوچھتی ہے کیا کیا تم سچ میں اتنی رات کو اکیلے وہاں جانا چاہتے ہو کنان کہتا ہے کہ تمہیں فکر کرنے کی جورت نہیں ہے میں ہمیشہ رات کو اکیلے پریٹس کرنے کے لئے جاتا ہوں مجھے کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی اور تمہیں بھی کوئی کچھ نہیں کہے گا جیو کنگ اپنے مند میں ایک امیجنیشن بناتی ہے جس میں وہ رات کو فورشٹ میں اکیلی ہوتی ہے اور بہت سارے ولف اسے گیڑ لیتے ہیں جس سے جیو کنگ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے وہ ایک ولف اس پر اٹیک کرنے لگتا ہے پر کنان وہاں آ کر جیو کنگ کو بچا لیتا ہے اور اسے لے کر ولف سے دور بھاگ جاتا ہے یہ سب امیجن کر کے جیو کنگ کہتی ہے کہ ہم دونوں فورشٹ میں گئے اور وہاں خطرناک بیشٹ نے ہمارے اوپر اٹیک کر دیا تو ہم کیا کریں گے کنان کہتا ہے کہ تم بینہ وجہ فکر کر رہی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اور اگر ایسا کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا میں اپنی جان پر کھیل کر تمہیں صحیح سلامت گھر لے کر آوں گا اسے لئے تمہیں فکر کرنے کی جورت نہیں ہے میں ایک ووریر ہوں اور مجھے ان چھوٹی چھوٹی مشکلوں کو پار کر کے آگے بڑھنا ہے اگر میں بیشٹ سے ڈر گیا تو کبھی بھی پارفول نہیں بن باؤں گا مجھے لونگو ماؤنٹین پر جانا ہے اسی لئے میں ہاں نہیں مان سکتا یہ سب باتیں کرتے ہوئے وہ دونوں میشن کے ایکزٹ پر آ جاتے ہیں کنان جیو کنگ سے پوچھتا ہے کہ اب میں یہاں سے اکیلے آگے جاؤں گا تو میری فکر مت کرنا میں کچھ ہی دنوں میں واپس آ جاؤں گا مگر تم بھول کر بھی کسی کو میرے بارے میں مت بتانا کہ میں لونگو ماؤنٹین پر گیا ہوں جیو کنگ کہتی ہے کہ میں تمہارا انتجار کروں گی تو میں صحیح سلامت واپس آنا ہوگا اور اپنی کن فیملی کو سمالنا ہوگا کنان ماؤنٹین کے ٹوپ پر پہنچ جاتا ہے اور تھنڈر سوٹ ٹیکنیک کی سوٹ پریکٹس کر رہا تھا کچھ وقت پریکٹس کرنے کے بعد کنان کو تھنڈر سوٹ ٹیکنیک کا ایسے سمجھ میں آ جاتا ہے جس سے ہوں کافی خوش ہوتا ہے پھر ہم کن فیملی کا میٹنگ ہول کا سین دیکھتے ہیں جہاں کن فیملی کے کاؤنسل ایلڈرس تھے ایک ایلڈر تیان سے بوچھتے ہیں کہ کن فیملی میں بہت وقت سے میٹنگ نہیں ہوئی ہے تو اب آخر کاریسہ کیا ہو گیا ہے جس کے لیے تم نے ہمیں سب کو رات میں میٹنگ کے لیے بھولا لیا تیان کہتا ہے کہ مجھے ایک خاصی اس کے بارے میں بات کرنی ہے اس لیے میں نے کاؤنسل کے فور ایلڈرس کو یہاں بلایا ہے میں اپنے بیٹے کن نان کو کن فیملی کی طرف سے آٹھ سو بوڈی ٹیمبرنگ پیلس دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ اپنی پریکٹس پر فوکس کر سکے میں نے سوچا تھا کہ پیلس دینے کے اوڈر پر سائن کرنے سے بیلے میں تم سب کو اس بارے میں بتا دوں آر سو پیلس کے بارے میں سن کر سارے ایلڈرس ہیران ہو جاتے ہیں ایک ایلڈر کہتے ہیں کہ تمہیں کیسے باتیں کر رہے ہو آکرکار ہم سیف کن نان کو پریکٹس کے لیے آر سو ٹیمبرنگ پیلس کیسے دے سکتے ہیں اتنی ساری پیلس سیف ایک سٹوڈینٹ کو دینا ٹھیک نہیں ہوگا دوسرے ایلڈر کہتے ہیں کہ اگر ہم آر سو پیلس کن فیملی کے سارے سٹوڈینٹس کو دے تو ان کی مدد سے وہ آرام سے ایک سال دک پریکٹس کر سکتے ہیں تیان کی بات سن کر کن فیملی کے گریٹ ایلڈر کہن تی ایبا کو بھی کافی گصہ آتا ہے وہ تیان سے کہتا ہے کہ کن نان کی مارشل سویٹ صرف فرشٹ گریٹ کی ہے تو اسے آر سو ٹیمبرنگ پیلس دینے سے کیا فائدہ ہوگا اگر ہم نے تمہاری بات مان کر اسے پیلس دے بھی دی تو دوسرے سٹوڈینٹس ہمارے خلاف ہو جائیں گے وہ ہم سے پوچھیں گے کہ کن نان میں ایسی کیا خاص بات ہے جو اسے اتنی آسانی سے زیادہ پیلس دی جا رہی ہے اس طرح ہماری فیملی کے لوگ آپس میں فائد کریں گے اور ہماری فیملی برواد ہو جائے گی تیان کہتا ہے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو میں کن نان کو اتنی زیادہ پیلس نہیں دے سکتا تو میں اسے پانچ سو ٹیمبرنگ پیلس دے دیتا ہوں اسے لوگوں کو زیادہ پروبلم نہیں ہوگی کن تی ایبا کہتا ہے کہ میرا بیٹا چان کونگ تمہارے بیٹے سے زیادہ پارفل ہے اور تمہارا بیٹا کسی بھی کام کا نہیں ہے پر پھر بھی تم اسے ہر مہینے دس ٹیمبرنگ پیلس دیتے ہو اس کے لیے میں نے تمہیں کبھی بھی منع نہیں کیا لیکن اب تم اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھا رہے ہو تم کچھ بھی کر لو پر میں تمہیں اتنی ساری پیلس کن نان کو نہیں دینے دوں گا دوسرے ایڈر تیان سے کہتے ہیں کہ اگر تم کن نان کو پیلس دینا چاہتے ہو تو تمہیں ہمیں کچھ ریجن بتانا ہوگا اور کچھ ایسی بات بتانی ہوگی کہ ہم کن نان کو پیلس دے سکے اگر ہم اسے پیلس دے دے اور وہ ہمارے کسی کام کا نہ آئے تو ہمارا بہت نقصان ہو جائے گا فائدہ اٹھا رہے تیان سے کہتے ہیں کہ ماشر کی ماشرل اسفیٹ کافی لوگ گریٹ کی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ فیوچر میں زیادہ آگے بڑھ پائیں گے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے اتنی ساری پیلس دینے کے بارے میں دوبارہ سوچے کیونکہ بینہ وجہ سے اتنی ساری پیلس دینے سے کچھ نہیں ہوگا اور ہماری فیملی کا نقصان ہوگا یہ سب باتیں سن کر تیان کہتا ہے کہ دو سال پہلے میں نے اپنی جان پر کھیل کر کن فیملی کو بچایا اور فینگ فیملی سے ہمارے دو مائن ایریا واپس لے لیے تھے اس کے بعد سے ہماری کن فیملی کا 30% سے بڑھ گیا ہے میں ہماری فیملی کے 5 میجک ویپنس بھی لے کر آیا ہوں اگر ہم فیملی کے رولز کو دیکھیں تو ان سب چیزوں کے لیے مجھے 800 ٹیمبرنگ پیلس ریوارڈ میں ملنی چاہیے لیکن مجھے 800 پیلس نہیں چاہیے میں بس چاہتا ہوں کہ تم سب کنان کو 500 ٹیمبرنگ پیلس دینے کے لیے تیار ہو جاؤ تاکہ کنان اپنی پریکٹیس جاری رکھ سکے ان سب باتوں کو سن کر فیملی پر اپنا راج کرو گے اور سب چیزیں تمہارے حساب سے ہوگی میں تمہیں اپنی منمانی نہیں کرنے دوں گا یہ کہ اگر کنٹی ایبہ اپنی بوڈی سے انرجی ریلیس کرتا ہے جس سے آسواس کی چیزیں ہلنے لگتی ہے اس سے تیان کو کافی گصہ آتا ہے اور وہ بھی اپنی بوڈی سے انرجی ریلیس کرتا ہے جس کی وجہ سے کنٹی ایبہ پیچھے ہو جاتا ہے اور ساری کینڈلز بھوچ جاتی ہے ایک ایڈرس ان دونوں کو شانت کرتے وہ کہتے ہیں کہ ہماری کنٹ فیملی کا میٹر ہے اسی لئے فائٹ کرنے کی جگہ ہے شانتی سے بیٹھ کر بات کرو تیان کہتا ہے کہ اب بات کرنے کے لئے کچھ نہیں بچا ہے میں نے فیصلہ لے لیا ہے میں کنٹی ایبہ کو کافی گصہ آتا ہے پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا پھر ہم کن بی اور اس کے ساتھیوں کو دیکھتے ہیں وہ سب لونگو ماؤنٹین پر آ گئے تھے ایک ساتھی کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کننان اسی طرف آیا تھا پھر اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کہاں چلا گیا دوسرا میمبر کہتا ہے کہ کننان کی وجہ سے ہمیں ڈسیبلین کوٹ میں ایک مہینے تک سجابو کرنی پڑی اگر اب وہ مجھے یہاں مل گیا تو میں اسے جنا نہیں چھوڑوں گا ہم سب مل کر اسے سبق سکھائیں گے کن بھی کہتا ہے کہ اب تمہیں فکر کرنے کی جورت نہیں ہے اگر وہ ہمیں آم مل گیا تو ہم اس کی آلت خراب کر دیں گے اگر وہ ہمیں نہیں بھی ملا تو بھی کوئی بات نہیں کیونکہ سپیچل انرجی پول کی سپیچل انرجی کے ساتھ کرٹیشن کرنے کے بعد ہم بہت شٹونگ بن جائیں گے اور وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر پائے گا ہم آسانی سے اسے سبق سکھا سکتے ہیں بس تمہیں تھوڑا انتجار کرنے کی جورت ہے یہ سب باتیں کرتے ہوئے وہ تینوں آنکے بڑھ جاتے ہیں فینگ فیملی کی انگ ماشٹر فینگ جو ایک پیڑ پر ویٹ کر ان کی باتیں سن لیتی ہے وہ کہتی ہے کس کا مطلب وہ خبر صحیح تھی کن فیملی کے میمبرز سچ میں یہاں آئے ہیں کن بھی کہتے آئے کہ اگر ابھی ہمیں کن نان مل گیا تو ہم اسے بہت پیٹیں گے اور ہمیں یہاں سے بھگا دیں گے اس کا ساتھی کہتا ہے کہ ہم اسا نہیں کر سکتے اگر کن نان نے واپس جا کر فیملی کی اٹ کو ہمارے بارے میں بتا دیا تو ہم مسئبت میں پڑ جائیں گے اور وہ ہمیں سجا دیں گے اس سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں گے دوسرا ساتھی کہتا ہے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو ہم اس طرح کن نان کو نہیں پیٹ سکتے ہم تینوں ماسک پہن لیتے ہیں جس سے کن نان کو ہمارے بارے میں پتا نہیں چلے گا اور ہم اپنا کام بھی پورا کر لیں گے تب ہی فینگ جو ان کے سامنے آ جاتی ہے اسے دیکھ کر کن بھی اور اس کے ساتھی گھورا جاتے ہیں وہ اپنی سوڈ اس کی طرف کر دیتے ہیں فینگ جو کافی بیوٹیفول تھی اور وہ مسکرا رہی تھی اس لئے کن بھی اور اس کے ساتھی اپنی سوڈ نیچے کر لیتے ہیں کن بھی پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور اس ماؤنٹین پر کیا کر رہی ہو تمہارا یہاں اکیلے آنا ٹھیک نہیں ہے یہ کہ کرو فینگ جو کو ٹچ کرنے لگتا ہے فینگ جو کہتی ہے کہ میں فینگ فیملی سے آئی ہوں یہ بات سن کر کن بھی ڈر جاتا ہے وہ ٹھیک جو کو ٹچ نہیں کرتا اور اس سے دور ہو جاتا ہے تیبی فینگ جو کا ساتھی توشی وہاں جاتے ہیں اور اپنے ایک ہی پنچ میں کن بھی اور اس کے ساتھی کو دور گرا دیتے ہیں انہیں دیکھ کر کن بھی کو فینگ جو کے بارے میں پتا چل جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم بوڈی ٹیمپرین کے فورتے لیول پر پہنچ گئے ہو فینگ جو کہتی ہے کہ تم نے میرے بارے میں پتا لگا لیا پر تمہیں اس کے لئے کوئی ریوارڈ نہیں ملے گی بلکہ میں تمہیں سجا دوں گی کن بھی کہتا ہے کہ کیا تم ہمیں مار کر ہماری کن فیملی کے خلاف وارڈ شروع کرنا چاہتی ہو فینگ جو کہتی ہے کہ کس دینوں میں ایک ڈیجاشٹر ہونے والا ہے جس سے تمہاری کن فیملی بھی نہیں بچوائے گی تو تمہارے خلاف وارڈ شروع کرنے میں کیا پروبلم ہے یہ کہہ کر وہ اپنی ہیوی سوٹ سے کن بھی پر اٹیک کر دیتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا ملتے سے ہی نیکشٹ ویڈیو میں تھیکس وروچی